بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں دھرودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گودر جو اس سے خبریں ہیں ظاہر ہے وہ کشمیر اس سے ٹاپ سٹوری ہے پاکستان کے اندر وہاں پہ جس طرح سے پولس بیہیو کر رہی ہے جس طریقے سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں ظاہر ہے کہ یہ کسی کے بھی وہ وہمہ گمان میں نہیں تھا اور پتہ نہیں کون کم اکل لوگ ہیں کہ کس قسم کے جو مناظر ہیں آپ انڈیا کو ان کے میڈیا کو اپنے دشمنوں کو فرام کر رہے ہیں اور راہ چلتے لوگوں کو جس طرح سے کشمیر کی پولس کر رہی ہے یہ کوئی اچھے مناظر نہیں ہیں پھر ادھر سے جو ان کے آزاد کشمیر کے وزیراعظم ہیں انوار الحق وہ بھی وہاں سے غائب ہیں اب وہ موصوف جو ہیں اسلام آباد بیٹھ کے چاہتے ہیں کہ مسائل کو حل کیا جائے جبکہ جو مختلف شہر کافلے ہیں وہ رمہ دواء ہیں اتجاد کے جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے لیکن موبائل انٹرنیٹ سروس بند ہونے کے باوجود آج ایسی ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں آئی کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے یا زخمی ہوئے ہیں لیکن کیا کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج ضرور اس کے اوپر ایک اجلاس کیا ہے اور عبدالقیوم نیازی صاحب جو تحریک انصاف کے وزیراعظم بھی تھے جن کو ہٹایا بھی کیا یہ سب کچھ کیا گیا یہ تماشا لگایا گیا اس کے بعد وہ جو سنٹورس کے مالک ہیں ان کے محصوب جوتے تو آج عبدالقیوم نیازی کہہ رہے تھے کہ وزیراعظم جو آزاد کشمیر ہیں وہ کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے تو بڑا سادہ سا مطالبہ کیا کہ آپ نئے انتخابات کروائیں اور ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھئے کشمیر کا ایک ہی صفیر ہے اور کشمیر کی ایک ہی آواز ہے اس کا نام کیا کہتے ہیں کہ عمران خان ہے اور عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور ان کے مطابق جو عمران خان ہے وہی صرف کشمیر والوں کا جو مقدمہ ہے وہ لڑ سکتے ہیں یہ بات درست ہے لیکن اب اس میں ایک جو اچھی خبر آئی ہے وہ اچھی خبر یہ ہے کہ شوقت نواز میر جو بتا رہے تھے کیونکہ رینجز کے ڈیپلائمنٹ کی خبریں آ رہی تھی پھر کحالہ پل کے کچھ فوٹیجز تھی جہاں پہ یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ رینجز کو واپس موف کیا جا رہا ہے تو چلیں کسی کو تو عقل آئی ہے اور اب خبر ہے کہ وفاقی حکومت نے کحالہ کے پل سے رینجز کو واپس بھولا لیا ہے جس کے بعد آزاد کشمیر میں کچھ کشیدگی کم ہونے کی بھی اطلاعات ہیں چونکہ آج میں نے آپ کو بتایا کہ کافل رواں دواں ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی جس میں یہ کہا جائے کہ کسی کی کوئی جس طرح کل پر سو ہم نے دیکھا کہ ایون جان گئی ہے یا وہ سارا کچھ ہے وہ آج اللہ کا شکر ہے اس لمحے تک کوئی خبر نہیں آئی لیکن اس مصرم لیگ نون جو ہے وہ مضمت کر رہی ہے وہاں پہ جو پرانے پولیٹیشنز ہیں جو دہائیوں سے پولیٹکس کر رہے ہیں وہ کہہ لیے ہم نے اس قسم کی سیچویشن کم از کم کشمیر کے اندر پہلے نہیں دیکھی اور اس سے ہٹ کے اب جو پہلا استیفہ ہے وہ آنے کا شور بھی ہے اور بتایا گیا ہے کہ چیرمن آزاد جمہو کشمیر بورڈ آف انویسمنٹ جو ہیں سردار امجد جلیل انہوں نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اور انہوں نے کہا یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر انہیں بہت دکھ ہے اور افسوس ہو رہا ہے ظاہر ہے ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور ہم سب حساس ہیں اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں وہاں پہ کچھ ایسی حرکات کی جا رہے ہیں کچھ ایسے جھنڈے پینٹ کیے جا رہے ہیں یا لہرائے جا رہے ہیں لہرائے تو نہیں گئے پینٹ ضرور کیے گئے ہیں جس سے یہ تاثر دیا جائے کہ اتجاج کرنے والے انٹی پاکستان ہیں ایسی بات نہیں ہے ہمیں کسی کو غدار نہیں کہنا ہمیں کسی کو پاکستان کا مخالف یا پاکستان کا دشمن نہیں کہنا یہ وقت نہیں ہے ہم نے اس آگ کو بھڑکانا نہیں ہے اس آگ کو بھجانا ہے لوگوں کے جو کنسنز ہیں ان کو دور کرنا ہے ان کے مطالبات کو تسلیم کرنا ہے اب وہاں پہ جو وہ لیڈرشپ مقامی ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ جناب وہ جو جھنڈے ہیں وہ لگانے کا ایک مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ایک انتشار پھیلائے جائے وہ مطالبہ کر رہے ہیں آپ ڈھونڈے یہ کون ہے جنہوں نے یہ اس قسم کے جھنڈے لگائے ہیں اس قسم کی چیزیں کی ہیں اس کے بعد انٹرنیٹ کی فرامی موطل ہے ظاہر اس کے پر بھی لوگوں کا غصہ ہے اور لوگ جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں وہ انٹرنیٹ کی فرامی نہیں دے سکتے تو پھر آپ یہاں سے جائیں پھر آپ کا وہ مسئلہ ہی نہیں ہے اچھا دوسرا میں آپ کو ایک اور جو بات بتانا چاہتا ہوں آپ دیکھئے نو مئی تو ہم نے سن لیا آج بارہ مئی ہے بارہ مئی کے حوالے سے کسی نے کوئی بات نہیں کی آپ کو یاد ہوگا بارہ مئی کو کراچی کے اندر قتل عام ہوا تھا اور اس وقت چیف جسس جو تھے جو معذول چیف جسس نے وہ گئے تھے وہاں پہ آزاد کشمی کہہ رہا کراچی جانے کی انہوں نے کوشش کی تھی تو کراچی کی سڑکوں کی اوپر خون کی ہولی کھیلی گئی تھی اور شام کو اسلام آباد میں جلسہ تھا اور اس وقت کے طاقت کے نشے میں دھد جو جرنل مشرف تھا اس نے مکہ لہرہا کے کہا تھا کہ دیکھیں میری طاقت تو آج بارہ مئی کی تو کوئی بات نہیں کہا رہا نہ اس کی کوئی مضمت کر رہا ہے نہ یہ پتہ ہے کتنے پاکستانیوں کی جان چلی گئی تھی کیمرو کی موجودگی میں کیمرو کے سامنے گولیاں چلائی تھی وہ گولیاں کس نے چلائی تھی وہ گولیاں چلانے والے تو حکومتوں میں آ کے بیٹھ گئے تو ہم اپنی مرضی کا ہی سارے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اس سے ہٹ کے ہم کوئی چیز کرنے کو تیار نہیں ہے اچھا اس بارے میں ایک بات میں کچھ اور جو خبریں ہیں کراچی سے چونکہ خبر ہو رہی ہے تو کراچی کی بات کر لیتے ہیں وہاں پہ کامران ٹیسوری جو گورنر ہے وہ ابھی تک نہیں ہٹائے گئے گوہ کہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو ہٹائے جائے گا اب وہ موصوف فورن پولیسی کو بھی کمنٹس کر رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں جی سعودی عرب جل پانچ عرب ڈالر کے سرمایہ کاری کرے گا چین ترکی اور خلیجی ممالک بھی تیار ہیں پانچ عرب ڈالر کیا یہ توقع کی جانی چاہیے کہ دس عرب ڈالر آنے چاہیے پاکستان کے لیے لیکن پرابلم کیا پرابلم وہی ہے جو آئی ایم ایف کی ریپورٹ میں ہے پرابلم وہی ہے جو سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا دورہ فی الحال پوسپون ہو گیا ہے یا موخر ہو گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اچھا آج ہم اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہم ہر کوئی اپنی بین بجا رہے ہیں تو وہ اپنے طور پر ٹھیک ہے اور اس حکومت کو یہ جو ارینجمنٹ کیا گیا یہ چلتا ہوا دکھائی کسی کو بھی دے نہیں رہا ایوان مسلمی نون کو بھی دکھائی نہیں دے رہا اور آج تو ایوان جو رانہ سناولہ نے وہ بیان دیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے سوا کوئی آپشن ہی نہیں ہے اور گرینڈ ڈائلوگ کے لیے عمران خان کی رہائی ضروری ہے اس کے اوپر چوری فواد حسین کا رد عمل آیا ہے اور وہ کہنے دی رانہ سناولہ کا جو بیان ہے وہ زمینی حقائق پر ایک کوہنا مشک کوہنا مشک سیاسی ورکر کا تجزیہ ہے سیاسی نو وارد عطا تارڈ نے شہباز گروپ کا موقف دیا جو ظاہر ہے سیاسی موقف نہیں ہے نون لیگ کے اندر قیادت میں تبدیلی کا عمل مکمل ہو جائے اور نون لیگ یکسو ہو جائے انہوں نے گزشتہ روز گیارہ مئی کو جنرل کاؤنسل کا اجلاس ناہور میں کرنا تھا مستم لیگ نون نے جس میں نواز شریف کو پارٹی کا صدر اور خاجہ صادر فی کو جنرل سیکٹری بنایا جانا تھا لیکن اس اجلاس کو یہ تھوڑا سا آگے لے گئے ہیں اور وہ اجلاس اب 28 مئی کو ہوگا اور 28 مئی کو مستم لیگ نون جو ہے وہ نواز شریف کو اپنا صدر بنا لے گی اچھا آج ناہور میں ایک سیمینار ہو رہا ہے اور بلاول زرداری وہاں پہ اور پیپرز پارٹی سارا اس میں بہت ہی دلچسپ قسم کا ایک مطالبہ ہے جو قرارداد ہے وہ قرارداد کیا ہے اس میں جو نمبر فائی پوائنٹ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے ان کا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ دوسرے ممالک کی طرح کرنسی نوٹ پر پاکستان کے موتبر رہنماؤں کی تصاویر شائع کی جائیں جن میں شہید زلفکار علی بھٹو سرے فیرست ہیں یعنی پاکستان پیپرز پارٹی نے دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ کرنسی نوٹ کے اوپر زلفکار علی بھٹو کی جو تصویر ہے اس کو پرنٹ کرنے کا یا اس کو پبلش کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے بلکہ ٹھیک ہے اب ایون اس حکومت کے اوپر سوال ہے بلاول صاحب جس حکومت میں ہے تو آپ اس حکومت سے کوئی قرارداد پاس کروالیں آپ اس حکومت سے کوئی قانون سازی کروالیں کیونکہ ظاہر ہے کہ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے اور اس کے اوپر بڑے سنجیدہ سوالات ہیں اور یہی بات حافظ نیمو رمان کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ فارم فورٹی سیون والی وہ کہہ رہے ہیں ملک میں فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے عبام نے نون لیگ پیپس پارٹی ایمکیم کو مصرد کر دیا زبردستی حکومت بنوائیں گے تو حالات بہتر نہیں ہوں گے معیشت صحیح نہیں ہوگی چیف جسٹس سے مطالبہ ہے وہ فارم سینٹالیس کی تحقیق کروائیں حافظ نیم صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ شاندار آدمی ہے وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس سے کہہ رہے ہیں چیف جسٹس جو ہیں ان کا تو اپنا سٹیک ہے سارے معاملے میں اور اپنا سٹیک یہ ہے کہ یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت چلے گی تو ان کی ایکسینشن ہوگی اب یہ الگ بات ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے اور عطر من اللہ صاحب نے مقصود سیٹوں کا فیصلہ کر کے ان کے اوپر وہ غیر متوقع طور پر ان کے لئے نقصان پہنچایا ہے اور رانہ سناولہ کہہ رہے ہیں یہ حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت بڑھا نہیں رہی لیکن یہ بڑھنی چاہیے اب وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اتر من اللہ صاحب نے اور منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ کیا الیکشن کمیشن ڈھٹائی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈی نوٹیفائی نہیں کریں گے آپ بالکل نہ کریں لیکن اب سنی تحاد کانسل کو پہلے قومی اسمبلی کے اندر پارلیمانی پارٹی تسلیم کیا گیا ہے تو اب جو سنی تحاد کانسل ہے اس کو پنجاب اسمبلی کے اندر پارلیمانی پارٹی کے طور کے اوپر تسلیم کر لیا گیا ہے اور ویب سائٹ جو ہے وہ اپڈیٹ ہوئی ہے کہ تین چار ارکان جو ہیں ان کا مسئلہ ہے باقی اوورال جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں اچھا اب چونکہ حکومتوں کی بات آ رہی ہے تو وہ انوارالہ کاکڑ ایک تو وہ صاحب باتیں بہت کرتے ہیں چبا چبا کے بولنے کا ان کو بہت شاک ہے لیکن وہ فرما رہے تھے جی نام وہ افلاتون صاحب کہ میری وجہ سے آٹا سستا ہو گیا یہ کیسا سکینڈل ہے ایک تو عمران خان کہتا ہے یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور یہ پھر پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے یہ بات درست ہے اس اللہ کے بندے سے یہ پوچھو کہ پورے پنجاب کے جو کسان ہیں آپ نے ان کا بھٹا بٹھا دیا ہے ان کی فصل خریدنے والا کوئی نہیں ہے اور آپ یہ فرما رہے ہو کہ میں نے آٹا سستا کر دیا ہے یہ تو وہی ہے کہ آپ ٹیکسٹائل کی آپ کی انڈسٹری ہے آپ باہر سے ٹیکسٹائل امپورٹ کرو پاکستان میں ٹیکسٹائل کا بڑا گھر کو جائے گا اور آپ کو کہ دیکھو میں نے تو ٹیکسٹائل سستی کر دی ہے تو یہ کون سا سکینڈل ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ اکل نہ ہو تو پھر موجے ہی موجے ہوتی ہیں اچھا ایک آج لاہور کے اندر تحریک انصاف تھوڑی سے مترک دکھائی دے رہی ہے آج بھی لاہور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو رضاکار ہیں ان کی طرف سے ریلی نکالی گئی ہے اور اس ریلی کو وہ جوڑ رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان کی رہائی کب تک کرواتے ہیں کیونکہ اب تو حکومت بھی انڈیکیٹر زمران خان کی رہائی کے دینا شروع ہو گئی ہے تو یہ اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال لگے گا خدا حافظ